ان کو بیویوں کی یاد آئی ہے سیدھی بات بتاو ان کو بیویوں کی یاد آئی ہے نا کہ کہ میں بیوی کے ساتھ کیسے رہا میں تو باہر ہوں گا اور میری اکیلی بیوی کہنا میں کہنا میں عید بنائے گی ہاں تو پھر بیویاں رکھے کرکٹ چھوڑ دے نا ہمارا خون کیوں جلا رہے ہیں یہی تو بات میں بھی کر رہا ہوں پاکستان ٹیم ورلڈ کپ سے باہر ہو چکی ہے یہ بہت اچھا کام کی ہے پہلی بار پاکستان نے بہت اچھا کام ہے بلکل یہ اسی قابل ہے انہوں نے کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا ہاں میرے خیال میں تو یہ کرکٹ ان کا بند کر دینا چاہیے اس پہ لاکھوں روپیہ لگتا ہے وہی عوام کو دیں ہاں انہوں نے کونسا چیز نہیں ہے یہ ٹیم جو ہے اب رکھنے کے قابل نہیں ہے آپ پاکستان کا ٹیم بلکل بکواس ہو گیا کیونکہ نا آپ کو میں ایک بات بتاؤں کیوں جب پاکستان میں جب ٹیم کھیلتی ہے نا تو بیس سور میں نا ایک سو اسی سکور دو سو یہ ان کا آرام سا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ انہوں نے پیسے لیے ضرور لیے کیونکہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ ایک سو بیس سکور نہ کر سکے میں ایک بچے کو کھڑا کر دیتا ہوں اور اس کو ایک چھوٹی سی پاکستان کی ایک چھوٹی سی ٹیم کے نا چھوٹی سی یا آم سیمپل ٹیم انڈر نائنٹین ٹیم کی میں کہہ سکتا ہوں اگر اس کو میں کھلاوں نے انڈیا کے ساتھ میچ کرے اور انڈیا ایک سو بیس سکور مارے اور انڈر نائنٹین کا ٹیم جو ہے نا کہنا میں اس کا سکور پورا کرے گا انڈیا سے جیت جائے گا انہوں نے پیسے لیے یہ جانبوچ کے ہارے ہیں آپ نے نہیں دکھا رہا ہے انہوں نے یوں خالی کیا صرف والی اوکٹ لگ گئی ہے اگر اپنی زوان کو آتے ہیں اوپر سے کھیلیں کیونکہ یہ جانبوچ کے جانبوچ کتنی شرم والی بات ہے کہ یو ایس اے نے سپر ایٹ میں اپنی جگہ بنا لی اور پاکستانی کیکٹیم ہمارے ساتھ یہاں پہ بکرے شکرے کھائی گی بکرہ ایٹ پہ اتنی محنت کرتے ہیں اس ٹیم پہ اتنی دعائیں مانگتے ہیں اور یہ ہمارا مو کالا کرا کے واپس آنے ہیں اصل بات یہ نا یہ بکرے شکرے کو کھانے کے لیے نہیں آرہے ہیں ان کو بی بیوں کی یاد آئی ہے سیدھی بات بتاو ان کو بی بیوں کی یاد آئی ہے نا کہ کہ میں بی بی کے ساتھ کیا سراب میں تو باہر ہوں گا اور میری اکیلی بی 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 کہنا میں کہنا میں عید بنائے گی ہاں تو پھر بی بیاں رکھے کرکٹ چھوڑ دینا ہمارا خون کیوں جلا رہے ہیں یہی تو بات میں بھی کر رہا ہوں کہ یہ جو ہے نا ان کے جگہ پہ نا کہیں بچیوں کو کھلا رہے جا کے بچے کھیلیں گے وہ بہتر ہوگا ٹھیک ہے اگر بچے ہار بھی جائے نا تو کہیں گے کوئی بات نہیں یاد یہ بچہ ہے اگر اتنے بڑے بڑے گدے ہمارے جا رہے ہیں اور جان بوچ کے ان کو پیسے دے رہے ہیں اس سے بہتر ہے ہمارے ملک پہ پیسے وہ کیوں نہ لگائیں صحیح بات ہے وہ ملک پہ پیسے لگائیں سر یہ جو انڈیا کے سٹریک ہے ٹی ٹو انٹی ورلڈ کب میں ہر میچ جیتے جا رہے ہیں انہوں نے ہیٹرک کر لیا سپر ایڈ میں جگہ بنا لی ایک وقت ہم کہتے تھے ہماری ٹیم انڈیا سے بہتر ہے یہ کوئی بہتر نہیں ہماری ٹیم کوئی بہتر نہیں وہ تب بہتر تھے جب انزمان ملحق تھا شایدہ فریضی تھا شویب اختر تھا وہ جو انہا دل سے کھیل دیتے ہیں یہ جو انہا آج کل کے جتنے بھی آ رہے ہیں نا کہنا وہ پیسے لے رہے ہیں کتنا دکھ ہو رہا ہے اس وقت اس وقت تو ایسا دکھ ہو رہا ہے جیسے کہ بہت زیادہ دکھ ہو رہا ہے کیسے استقبال کرو گے ٹیم کا اگر موقع ملے تو اگر مجھے موقع ملے تو اس کو تو میں جوتیوں کو ہار پینا کے نا اس کا وہ استقبال کروں گا وہ کم نہیں ہو گا پاکستان کی کیکٹ ٹیم ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ سے باہر ہو گی ہے کیا احساسات کیا جذبات ہے اس وقت آپ کے میڈم جذبات کا تو آپ نہ ہی پوچھے تو اچھی بات ہے کیونکہ اتنی توقع ہم لوگوں نے رکھی تھی ان سے لیکن کچھ بھی انہوں نے کام نہیں کیا ٹھیک ہے مطلب ان کو تو ڈنڈے مانے چاہیے بلکہ انڈے بھی مانے چاہیے لوگوں کو اتنے ہمارے جذبات کو انہوں نے ٹھیز پر چاہیے کہ ہم لوگ امید لگا کے بیٹھے تھے اور یہ انڈیا والا جو میج تھا یہ ہارنے والا تھا بلکل بھی نہیں آنے والا تھا یہ تو بچوں ہم مجھے بتا ہے میں اچھا گیا تھا ان سے ان کو اتنی ہم نے کوشش رکھے ہوئے ہیں اتنا ہم بھی میند کر رہے ہیں پی سی بین اتنا ان پر ورک کر رہے ہیں لیکن یہ کچھ کام ہی نہیں کر رہے ہیں انڈیا نے جب یو ایسے کو بیٹھ کیا تو تمام پاکستان شکریہ دعا کیا کہ انڈیا نے پاکستان کو ایک چانس دیا آج بارش کی وجہ سے بھی جی موقع مل رہا تھا کہ کیا پتہ دعاوں کی وجہ سے ہم آگے چلے لیکن سر نہیں چلا اس دفعہ کچھ بھی ہمارا بیسے اگر میری دل کی بات بات پوچھتے ہو نا کہ ہم لوگ ڈیزرو نہیں کرتے ویسے اچھا کیونکہ ہم میند ہی نہیں کرتے ہم نے کچھ کیا ہی نہیں ہے انڈیا کو ہراتے تو ہمیں کچھ چانس بنتا اب ایف اینڈ بڑھ پہ بات آئی ہے اس کا تو مزا ہی نہیں ہے ایف اینڈ بڑھ پہ جب بات آتی ہے تو ہمیں شرم آنی چاہیے اس بات پہ کتنی میند ہم لوگوں نے اتنی میند کرتے ہیں یہ لوگ لیکن یہ کچھ بھی نہیں خانہ خراب کر دیا آپ کو لگتے ہیں کہ اب آئی سی سی ہمیں جو ہے دو ہزار چھبیس میں کھلائے گا ہمیں مجد اب تو ہمیں کوالیفائنگ راؤنڈز کیلنے پڑیں گے سر اتنی لیول ہمارا گر چک ہے کرکٹ میں ہمیں تو اس بات پہ شرم ہے میم کہ ہماری اتنی پرانی ٹکرکٹ ٹیم ہے یہ بالی اب یو ایس نے پہلی دفعہ انٹر ہوئے ہیں لیکن وہ ہم سے زیادہ بتر کھیر رہے ہیں اور وہ میند کر رہے ہیں باگے جائیں گے اور میں کہتا ہوں کہ جانا چاہیے ان کو اب ان کا کیسے استقبال کرے اسی اسی لاکھ روپیاں تو صرف بابر کی تنخواہ ہے بابر کو تو ہم نے پتہ نہیں کیسے اوپر چڑھا دیا ہوئے اچھا ایک بھی مجھے بتا دی اس نے ایک میج بھی جیتا ہے ایک میج جیتا اس بندے نے ہم نے کنگ ڈنگ پتہ نہیں کیا کیا اس کو بنا دیا ہے اس کو سیکھے کہ سب کو لے کے چلے ساتھ اور میند کرے تاکہ ہمیں خوشی ہو اور ہمارے دل بھی سکون آجائے ویسے ہم مہنگائی سے پریشان ہیں اوپر سے انہوں نے ہمیں عذاب ڈالا ہوا ہے انڈیا نے ہمیں جم کے ٹرول کے اور آج بھی وہ ٹرول کر رہے ہیں کہ یہ دیکھیں سپیشل ٹریننگ والی جو ٹیم ہے باہر ٹرول ان کا کرنا بنتا ہے اور بہت کچھ کرنا بنتا ہے اور ہمارا بھی ویسے ان کا استقبال انڈوزے کرنا بنتا ہے کیونکہ ان کو کچھ کیا ہی نہیں ہے ہمارے جذباق ذات نہ کیلا کیونکہ ہمارے پاس ایک انٹرٹینمنٹ ہے بس کرکٹ اس پہ بھی ہمارا دل توڑ کر رکھ دیا انہوں نے سر انہیں پاکستان کا خیال نہیں ہے بلکل بھی نہیں ہے زیرو بڑا زیرو ہے یہ پچیس پچیس ڈالر لے کے سیل فی ہم ایسے ہی ہے دیکھو کتنا چاندہ ہمارا ہے وہ والا دیکھیں نا کروڑوں روپے آپ اسی بھی سے لیتے ہیں اور سیل فی ہیں پچی پچی ڈالر لے ہیں بہرحال ہم بڑے نراش ہیں جس کو کہتے ہیں انڈیا نے زبان میں بڑے ڈیسارڈ ہیں ہم لوگ ہم اب سمجھ نہیں آ رہے کے ہم کیا بائیک آٹ تو نہیں کرنے لگے کرکٹ کا بائیک آٹ کیا کرنے ہمارا بس یہ کہ انٹرٹینمنٹ ہے میڈم اس کے علاوہ ہم کیا کر سکتے ہیں سر کیا کہیں گے پاکستانی ٹیم واپس آ رہی ہے سر کیا کہیں گے کتنا افسوس ہو رہا ہے کہ پاکستان ٹی ٹونٹی سے باہر ہو گیا بات تو کریں آپ کیا کہیں گے میں تو سیدھا سادھا سن پڑھ سا آدمی ہوں بہت میچ دیکھیں اب دل ٹوٹ گیا پاکستان ہر بار انڈیا سے ہارتا ہے یہ چکر کیا ہے اب تو ٹی ٹونٹی بھی ہار گیا نہیں یہ ناکام ہو گئی یہ ٹیم یہ گھر جائے ہمارے ساتھ کرے گی اب یہ اب ادھر آلو چھولے بیچے بلٹی میں سر ٹی ٹونٹی کا جون سر بھی میچ ہوئے سارا ہارا ہے پاکستان یہ پیسے کمارے لوگ ان کی پرفومنس اس دفعہ آپ کو کیسے لگی یہ ہارتے ہیں یہ انڈیا سے بھی ہار گئے پھر یو ایسے سے بھی ہار گئے آج ہمیں لگا بارش بچا لے گی لیکن بارش نے بھی رحم نہیں کھایا ہم پہ ہاں کیونکہ سب بکاوا ادھر ہاں کیا کریں آپ کو لگتے ہیں کہ ہمارے کھلاڑی جو ہے انٹرنیشنل ٹورنمنٹ کھیلنے کے اب قابل بچے ہیں یہ کسی قابل نہیں ہے یہ ادھر ہی گئی مزدوری کر لیں پاکستان میں اسی قابل ہے بس ہم انڈیا کے میم دیکھے پرفومنس کتنی بہتر ہے افغانستان کی پرفومنس دیکھے کتنی بہتر ہے انہوں نے سپر ایٹ میں اپنی جگہ بنا لی ہے ظاہر ہے ان کی پرفومنس اس لیے بہتر ہے کیونکہ وہ محنت کرتے ہیں اور میرے خیال میں وہ بکاؤ بھی نہیں ہے شاید اس وجہ سے بھی ہمارے یہاں سب کچھ بکتا ہے اور بندے بھی بکتے ہیں کرکٹ بھی بکتا ہے ٹیم بھی بکتی ہے پاکستان کے اندر ایک ہی اس کی خوشی ہوتی ہے کہ بھئی ہماری جو کرکٹ ٹیم ہے یہ ون کرے یا یہ میچ جیتے اب لگتے ہیں ہم اس خوشی سے بھی محروم ہیں جی کیونکہ امران خان سب بندر چلے گئے ہیں اس لیے محروم ہیں تو کرکٹ کا سیاست سے کیا تعلق یہ کیونکہ پہلے بھی ورلڈ کپ امران خان نے جتوایا تھا اور اب کیونکہ وہ ہے نہیں نہ اس جیسا کوئی ہے ٹیم میں نہ کوئی آئے گا آگے تو اس لیے جیتنا مشکلی لگ رہا ہے جوتیوں کیا استقبال تک بات پہنچے یہ کرکٹ ٹیم نے ہمارے ساتھ کیا کیا دل توڑ دی ہیں پاکستان میں کیپٹن سی بابر آزم کو دینی نہیں تھی چاہیے دوبارہ یہ بابر کیا عذاب بن گیا آپ دیکھیں بابر ہر میچ بابر ہرا دیتا ہے ایک ٹورنمنٹ بھی نہیں اس نے آپ کو جتایا ہاں صحیح بات ہے جو بھی بڑا ایونٹ تھا وہ ہار کے سر اسی لاکھ روپیاں لے رہا ہم سے بلکل اس طرح یہ تو پاکستان یہ پاکستانی عوام کی وجہ سے یہ ہارے ہیں نا اگر ہم اچھے ہوں تو ہم یہ ان کی ٹیم ساری بدل دیں میرے گا تو کرکٹ کو بین کر دے دو سال ان کی سپیشل ٹریننگ کرا کے پھر انہیں بلکل اس طرح یہ میں یہ کہتا ہوں یہ قربانی کا جو کرنا یہ پاکستانی ٹیم کو قربان کرتے ہیں یہ آتی ہے تو اس کو یہ ختم کرتے ہیں سر انڈیا بھی تو ہمارے ساتھ ہے یہ دس کلومیٹر پہ بورڈر ہے سارے میں دیرے ہیٹرک ہوگی ان کی ٹی ٹونٹی میں بلکل اس طرح یہ ہے وہ تو فائنل سک پہنچیں گے آپ دیکھیں ہم ایک سو بیس تک نہیں کر سکے یہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کی پور پرفارمنس ہے بلکل یہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم ختم ہو جانی چاہیے یہ ہاکی کو دینا چاہیے ہاکی بھی غائب ہو گئی ہے لیکن کھٹ بول کا بھی جنازہ نکل گیا لیکن آپ کرکٹ کا بھی نکل گیا لیکن کرکٹ ٹیم کو نہیں اتنا زیادہ پیسہ دینا چاہیے یہ کر تو کچھ بھی نہیں رہے آپ بہت سے نکوی کہتے ہیں کہ کرکٹ کا کچھ نہ دیکھا ہوگا نا یہ ٹک ٹوک میں آیا اور کہہ رہے ہیں نا یہ نسیم شاہ رو رہا اور فلان رو رہے نا وہ رو نہیں رہے وہ ایکٹنگ کر رہے ہیں کیوں کیونکہ وہ کہیں گے نا کہ پاکستانی عوام کو یہ نہ ہمیں کہہ گے کہ یہ جانبوج کہہ رہے ہیں ایک سو بیس کو کچھ سکور نہیں ہے اور یو بس سے فرس ٹیم آئی ہے اس ٹیم میں آئی ہے اور وہ بچے ایک حساب سے ان کو کچھ پتہ نہیں ہے اور وہ جیت رہے ہیں سر یو ایسے کے اندر بھی چار سے پانچ کھلا رہی انڈیا کے یو ایسے بھی تو مینی انڈیا یہ ہے مینی انڈیا یہ ہے پھر بھی نا وہ مثال وہ تو پہلی بار آئی ہے نا آئی تو پہلی بار آئی آئی ہے نا ٹھیک ہے اور یہ تو ایک ریگولر گیم کھیل رہے ہیں نا یہ تو بوڑے ہو گئے ہیں یہ بوڑے میں تو چاہتا ہوں اگر میرا بس چلے نا نا تو میں ان کو نا وہ انڈے مار مار کے نا تبلہ بنا دوں ان کا تبلہ یہ دیکھیں دوستو فین کتنے ڈس آٹ ہے یہ تمام پاکستانی افریق کے ٹیم سے پیار کرتے ہیں لیکن یہ ہمارے ساتھ انہوں نے کیا کہ ہے ورلڈ کپ صحیح باہر ایک چانس لگ رہا تھا وہ بھی ختم یو ایسے اگر چلی گی پاکستان واپس دیکھا جائے جو ایک سو بیس رن جو انہوں نے کھیلے انڈے کے ساتھ وہ ایک سو بیس رن کس طرح کھیل رہے تھے جیس میں کھیل رہے تھے ان کے ساتھ یو انڈے کھیل رہے تھے بابرزم کہتا کہ میں بہت بڑا پلیئر ہوں کس چیز کا پلیئر ہے ونڈے میں میں اتنا سکول مار رہے تنے رنز ماری تنی سینسز ماری تنی ویفٹس ماری وہ کس چیز کے ماری انڈیا سے تو میچ جیر گئے تھے انہوں نے اپنی جیب سے میچ نکال کے انڈیا کو دے دیا اور یو ایسے دیکھیں وہ فرس ٹیم ٹیم ٹی ورلڈ کام میں کھیل رہی ہے جو کہ پہلے کبھی کھیلی بھی نہیں ہے ورلڈ کام فرس ٹیم کھیل رہی ہے ان سے ہار چکے ہیں جو ایسے سے جو ایسے ہارے اس کے بعد پھر انڈیا سے ہارے ہیں اس کے بعد پھر آگے سے جو ان سے جیت گیا کینڈا سے ان سے جیتنے کے کیا فائدہ ہیں ہم نے یہاں پر پاکستان کی عزت کا ہی خیال رکھ لے دیکھا جائے تو جو بابر عظم نے اس کو کفتانی دینے نہیں چاہیے تھے بابر عظم اس کفتانی کا لائق نہیں تھا اچھا اور عبداللہ شویر کو دیکھے پیچھے بٹھایا ہے وہ جو کچھا پلے رہا وہ انڈیا میں جا کے اس نے ورلڈ کام میں کھیلا دیکھے کتنی سینٹری ماریاں کتنا اچھا رن کھیلا اس کو کھلایا بہن اس کو چانس بھی نہیں دیا اور پس اس کو کھلوارے اسمان خان کو جس نے دو سینٹری ماریاں اس کو آگے سے چانس دے دیا اس کیا فائدہ اس کا انڈیا کی تو سٹریک مینٹین ہے وہ تو ہر میچ جیت رہے دیکھے نا انڈیا جیت رہا ہے نا انہوں نے ان کی ٹیم اچھی ہے وہ کھیل اچھا کھیل رہا ان کا اپنے اپنے مولا کا نام روشن کر رہے ہیں کیسے استقبال کرو گے اب اب جس طرح یہ آئیں گھنڈے ماریں گے اور ان کو ٹیم سے باہر کرنے کے ڈپورٹ کر دیں گے ختم کر دیں گے ختم کر دیں گے ختم کر دیں گے دیکھو عوام عوام کا اگریشن بھائی جائز بنتا ہے ٹیم کرکٹ ٹیم ادھر رکھ جو رکھ جو کرکٹ ٹیم سے بڑا پیار کرتے ہیں پاکستانی کرکٹ بڑا شوک سے دیکھتے ہیں کیا کہیں گے پاکستانی واپس آ رہے ہیں ورلڈ کب سے باہر اس سے نہ ہی آئے ادھر نہ آئے ادھر جائیں پھر جنگلوں میں جائیں ادھر کیا کریں گے اتھوپیا بیج دیں ادھر بیج دیں اتنا ڈس ہارٹ ہے اس ٹیم میں فیل کر رہی ہوں کیا وجہ لگتی ہے آپ کو کیا ریزن تھی یہ کس کے اوپر ذمہ داری آتی ہے کہ وہ اگر اچھا پرفارم کرتا کون ذمہ دار ہے تو آج پاکستانی جو ہے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے اندر ہوتے پہلے بھی اچھا نہیں کھیلا اب کیسے کھیلے سکتا ہے آپ کو نہیں لگتا کہ یہ کرکٹ بھی ہمارے ہاتھ سے گیا نہیں یہ کھیلے گئے نہیں اب انڈیا سے یہ آ رہے تھے تو تب ہی میں نے کہہ دیا تھا کہ یہ باہر آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور باہر آ چکے ہیں ٹھیک ہے پہلے تو میں یہ بات کروں گا ان کا استقبال جو ہے نا آنڈ اور ٹوماتروں کے ساتھ کرنا چاہیے ٹھیک ہے آپ عوام ہماری عوام کچھ کہتی نہیں ہے ہماری عوام 35 سے 40 روپے کا وہ آنڈا ہے وہ بھی ضائع کرتے ہوئے گندہ آنڈا گندہ آنڈا صاحب یہ تھی میری آج کی ویڈیو آپ کی کیا رہا ہے کمنٹس میں شیئر کریں ملتا ہی لئے پروگرام میں دعا میں یا رکھیں گوڈ بلیس ٹوال